ناظرین پرانے وقتوں میں سائنستانوں کا خیال تھا کہ سونا بنایا بھی جا سکتا ہے کیا وہ سونا بنانے میں کامیاب ہوئے جابر بن حیان کے والد کو کس جرم کی پاداش میں حکومت وقت نے گرفتار کیا اور قتل کر دیا کوفہ میں سوناروں کی گلی کس بات کے لیے مشہور تھی بہت سکون تھے خارسینی کیا ہے اور چینی کاریگر اس سے کس چیز کا علاج کرتے تھے آئیے مشہور مسلمان سائنستان جابر بن حیان کے دور میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں جابر بن حیان نباسی دور کا سب سے نامور سائنستان ہے اہلی یورپ میں آپ جبیر کے نام سے مشہور ہیں تو جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس بات کو یورپ کے محققین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخ میں پہلا بازابتہ کیمیادان جابر بن حیان ہے سونا بنانے کی کوشش میں آپ نے بے شمار تجربات کیے ان تجربات نے جابر بن حیان کو علم کیمیہ کا مجد بنا دیا سونا بنانے کی دھم ایسی سوار ہوئی کہ کوفہ میں شارہ بابو شام کے ایک علاقے میں جو کہ دربوززہب یعنی سوناروں کی گلی کے نام سے مشہور تھا انہوں نے اپنے تجربہ کا قائم کی جابر بن حیان کا خاندان یمن سے ہجرت کر کے کوفہ میں آباد ہو گیا جابر بن حیان کے والد کا نام احمد حیان تھا جو پیشے کے اعتباس سے اتر فروش تھے یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں لوگ بنو میہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے اور بنو عباس کو تخت دینے کے خواہ تھے اسی سلسلے میں ایک منظم تحریک نے جنم لیا اس تحریک کا سب سے بڑا مرکز ایران کا صوبہ خورسان تھا اس صوبے کے مشہور شہر توس کے لوگ تحریک کے سب سے سرگرم لوگ تھے جابر بن حیان کے والد احمد حیان بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے آپ اپنے خاندان سمیت خورسان کے شہر توس منتقل ہو گئے جابر بن حیان اسی شہر میں سات سو اکیس میں بیدا ہوئے آپ ابھی شیر خوار ہی تھے کہ آپ کے والد کو حکومت کے خلاف بغابت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا اس طرح جابر شیر خوار کی ہی میں یتیم ہو گئے دیار غیر میں اب ننہ جابر اور ان کی والدہ بیار و مددکار رہ گئے اس واقعے کے بعد آپ کی والدہ انہیں لے کر دوبارہ یمن چلی گئیں جہاں آپ کی تدائی زندگی ننحال میں گزری ایک لائک استاد حربی الحمیری کے سرپرستی میں آپ نے قرآن پاک کے علاوہ دیگر علوم کی تعلیم بھی پائی جابر بن حیان کو کم سنی میں ہی کوفہ کے باہر دیہات میں اپنے خاندانی رشتدانوں کے ہاں بھیج دیا گیا بعد ازاں آپ کوفہ آ گئے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور تعلیم کے حصول کی کوشش میں لگ گئے جابر کے تجربات نئی چداد کی بنیاد بنتے چلے گئے آپ نے اپنے خاند کی وجہ سے اس قدر شہرت پائی کے بغداد کی محنوں میں آپ کے نام کی کونج سنائی دینے لگی حارون الرشید کے وزیر جعفر برمکی نے جابر کو بغداد آنے کی پیشکش کی آپ نے چند سال بغداد ہی میں قیام کیا اور کئی مواقعوں پر خلیفہ حارون الرشید کے دربار میں باریابی کا شرف بھی حاصل ہوا جابر بن حیان نے علم کیمیا پر جو کتاب لکھی وہ حارون الرشید ہی کے نام پر لکھی تھی جس پر خلیفہ حارون الرشید نے انہیں بہت انام و کرام سے بھی نوازا بعد ازہ آپ کوفہ واپس آگئے یہاں آ کر آپ دوبارہ کیمیائی تحقیقات اور تصنیف و تعلیف میں مشہور ہو گئے آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا آپ کو یونانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا گرچہ جابر کی تحقیق کا اصل میدان کیمیا تھا لیکن آپ کو دیگر عدوم پر بھی دسترس حاصل تھی جن پر آپ کی کئی مشہور تصنیفات ہیں آپ نے علم شائری، منطق اور انعکاس روشنی پر بھی رسالیں تحریر کیے آپ کو کیمیاغری کے علاوہ علم سہر، علم نجوم، موسیقی، علم العداد اور علم الحروف پر بھی گریفت حاصل تھی جابر بن حیان کے زمانے میں کیمیا صرف محوسی تک ہی محدود تھی محوسی اس علم کو کہا جاتا تھا جس کے ذریعے کم قیمت دھاتوں، مثلاً تانبے یا چاندی کو سونے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی صرف اس کام کے لیے وقف کر رہی تھی ایک کام ان کا اڑھنا بچھونا بن جاتا تھا ایسے لوگوں کو جو اس کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے وہ محوس کہلاتے تھے اگرچہ جابر بن حیان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے تجربات کا دائرہ صرف اس کوشش تک محدود نہ تھا بلکہ وہ کیمیا کے تمام تجرباتی عمل مثلاً عمل تسعید، کشید کرنا، حل کرنا، فلٹر کرنا، کلماؤں کے ذریعے اشیاء کی کلمیں بنانا وغیرہ ان سب سے واقع تھے جابر نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں چمڑے کو رنگنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے، فولات بنانے، دھاتوں کو مصفی کرنے، موم جامع بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے اور اس قسم کی بیسی مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے ان اشیاء کی تیاری کے لیے بہت زیادہ فنی مہارت درکار ہوتی ہے ان اشیاء کی تیاری موجودہ زمانے میں بھی کافی مشکل سمجھ جاتی ہے لیکن ایک ایسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجودہ زمانے کی بنسبت بہت محدود تھا جابر بن حیان کا ان تمام کارامت اشیاء کا تیار کر لینا ان کے عالی علم اور بے مثال فنی مہارت کی دلیل ہے حالات کیمیا میں کرے امبیق یعنی ڈسٹلیشن اپریٹس جابر کی خاص اجاد ہے جس سے کشید کرنے، ارک کھینچنے اور جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا ہے یہ آلہ کئی الگ الگ برتنوں پر مشتمل ہوتا تھا جن میں سے ایک کو کرا اور دوسرے کو امبیق کہتے تھے کرا کی اصل شکل سراہی کی طرح کی ہوتی تھی جبکہ امبیق کے پہلو میں ایک لمبی نلی لگی ہوتی تھی کرا اور امبیق دونوں امدہ چکنی مٹی کے بنائے جاتے تھے اور انہیں خاص طریقوں سے پکایا جاتا تھا یہ آج بھی استعمال کیا جاتے ہیں اس آلے کے ذریعے جڑی بھوٹیوں کا ارک کشید کر کے لطیف اجزاء حاصل کیا جاتے ہیں اور ان کے اثرات دیر پا مدد کے لیے محفوظ رہتے ہیں کرا امبیق کی مدد سے ہی جابر نے پھٹکری، شورے کا تیزاب، حراکیس جسے گندک کا تیزاب سلفورک ایسیڈ کہتے ہیں بنایا تھا جابر کے تجربات سے جو دھاتیں منصوب کی جاتی ہیں ان میں سے ایک خارسینی ہے جس کو ابھی تک مکمل طور پر نہیں پہچانا جا سکا اس کے مدد سے چینی کاریگر ایسے شیشے تیار کرتے تھے جن میں دیکھتے ہی آشوبے چشم کے مریضوں کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی خارسینی کے مدد سے ہی ایسے گھوگرو بھی تیار کی جاتے تھے جن سے بڑی سریلی آواز نکلتی تھی کیمیہ گری میں جابر کے شاندار کارنا میں پورے عالم کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں ان کا بچپن، قسم پرسی، تنگ دستے اور پریشانیوں میں کسرا لیکن نامسائد حالات کے باوجود انہوں نے اپنی محنت، ذہانت اور قابلیت سے سائنس میں اپنے لیے بہت بھلند مقام حاصل کیا جابر بن حیان نے اٹھارہ سو سترہ میں پچانوے برس کی عمر میں وفات پائی بہت زیادہ تجربات اور کسرت مطالعہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی امریکی پروفیسر فلپ نے جابر بن حیان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کیمیہ گری کے بے سود انہمانک نے جابر سے ان کی آنکھیں چھین لیں لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصل کیمیہ کی بنیاد رکھی اس کا گھر تجربہ گاہ بنا ہوا تھا